ہیلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اکی فوڑ میں امیدہ آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ سیر کریں گے مرچ کے اچار کی ریسیپی دھائیسو گرام ہم نے مرچ لی ہیں انہیں دھو کر سکھا لیا ہے تاکہ ان کا سارا پانی سوک جائے ٹی سو پیبر سے ساف کر لیا ہے اور اپنے پسند کے انصار مرچی کٹنگ کر لیں گے یہاں مرچیں خانے میں تیر کی بلکل بھی نہیں ہوتی ہیں آج ہر ان کا بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوتا ہے سب بھی مرچوں کی ہم کٹنگ کر لیں گے آپ اپنے پسند کے انصار کسی بھی طریقے کی کٹنگ کر سکتے ہیں مرچوں کی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے پین میں ہم نے ایک چمچ رائے لیا ہے تین کس میری لائر مرچے ایک چمچ سو آدھا چمچ میتھی دو چمچ دھنیا لیا ہے انہیں پین میں سامن کریں گے لوگو میڑیاں کلیم پر دو سی تین مینٹ کے لیے روشٹ کر لیں گے تاکہ جو یہ سیلن ہو وہ نکل جائے سردیو گے دنوں میں مسالوں میں سیلن ہو جاتی ہے مسالوں کو روشٹ کرنے سے مسالوں بھی بھوستو ایک دم اچھے سے اکھر کر آئے گے اور ہمارے اچار میں بھوچ اچھا لیا کر آئے گا لگاتار چلاتے لیے سب ہم مسالوں کو روشٹ کر لیں گے اچھے سے آپ بھی بنائیں اور ٹرائے کریں ہمارے مسالیں روشٹ ہو گئے ہیں برطن میں نکال پر ایک سائل میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے مسالوں کو پین میڑی پچاس گرام سرسو پتل سامن کریں گے دیل کو گرب کرنے کے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے لائک کریں سیئر کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تیل کو بیچ بیچ میں ہلا دیں گے تاکہ ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے جو ہم نے مسالے روشٹ کرے ہیں ان کو درد درہ پیس لیا ہے پیسی گھو مسالوں کو سامن کریں گے تیل ہمارا ہے تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے ہلکا سا ہی گرم ہے آدھا چمچ ہلدی سامن کریں گے نمک سوادہ نسار سامن کریں گے دو چھوٹکی ہنگ سامن کریں گے آدھا چمچ سے کم لال میش پاوڈر سامن کریں گے آپ اپنی پسند کے نسار مسالوں کو کمیہ جادہ بھی کر سکتے ہیں میرچے لال ہم نے اس لیے سامن کرے ہیں تاکہ ہمارا جار چٹ پٹا بن کر تیار ہو آدھا چمچ کلونجی سامن کریں گے کلونجی کو بھی اچھی سے مکس کر لیں گے مسالوں میں مسالوں کو چلا لیں گے تیل ہمارا گرم ہے گرم تیل میں ہمارا مسالے اچھی سے سکت جائیں گے اور مسالوں کا سواد تیل میں مہر کر آئے گا اب کٹی ہوئی مرچے سامن کریں گے مسالوں کے اندر انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سبھی میرچوں میں ہمارا مسالے اچھی سے لگ جائیں آسانی سے سبھی میرچوں کو اچھی سے مکس کر لیں گے آپ بھی بنائیں اور ٹرائے کریں دھو اچھی خاصی نکل لیں دو سی تین لیں مکس کر لیں ہم روزان اپنے اچار کو دھمت میں رکھ دیں گے کنٹینر میں مرکت مسالے ہمارے مکس ہو گئے ہیں اب ایک ڈبتے میں کر لیں کہ ہم سارے اچار کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈبتے میں سامن کریں گے اچھوڑا 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 اپنے ڈبتے میں سامن کر دیا ہے اب ہم یہاں تاکہ ہمارا چھوڑا خراب نہ ہو اور لمبے سمیت تک چلے اس میں دو چمچ وائٹ وینیگر سامن کریں گے اس سے ہمارا اچھوڑ کسوڑ دو گنا ہو جائے گا اور ہمارا آچار خراب نہیں ہو گا اس سے ہمارا آچار جلدی گل جائے گا دو چمچ ہم نے ہم ملے گر سامن کر دیا ہے اسے اچھوڑا مکس کر لیں گے ڈبتے کو بن کر اسے ہدا لیں گے تاکہ ہمارا ملے اچھوڑا مل جائے اچھوڑا اچھوڑا ویل کا کپڑا باندھ کر دو تین دن دھوپ لگا لیں گے اور ہمارا چھوڑن پر تیار ہے